السلام علیکم دوستو میرا نام ہے گلام فرید آج میں نیو ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم واشنگ مشین کو رپیر کریں گے آپ کی واشنگ مشین کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کی واشنگ مشین آن نہیں ہو رہی آپ اس کا سوچ لگاتے ہیں اور آپ کی واشنگ مشین کی جو موٹر ہے وہ نہیں آن ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے آپ نے سب سے پہلے جو سوچ ہوتا ہے اس کے اندر وائر ہوتی ہیں دو وہ بھی ایک وائر بھی اگر ڈیمج ہو جائے جب باہر نکل آئے اس وقت بھی آپ کی واشنگ مشین آن نہیں ہوتی سب سے پہلے آپ نے وہ سوچ چیک کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد اگر وہ سوچ پرفیکٹ آئے آپ کی موٹر پھر بھی آن نہیں ہو رہی ایک بات یہ بھی دیکھ لینے آپ نے آپ کی موٹر جام بھی ہو جاتی ہے آپ کو آواز نہیں آتی یہ دیکھ لینا ہے آپ نے کہ آپ کی موٹر کی گونج تو نہیں ہے اگر بالکل سائلنڈ موڈ میں آپ کی موٹر ہے تو آپ کے سوچ کا مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے واشنگ مشین کی جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کی باڑی ہوتی ہے اس کے اندر ہی فکس کیا ہوتا ہے سوچ آٹھ یا دس پیچ ہوں گے جیسے میں اوپن کر کے آپ کو دکھا رہوں گا اسے آپ نے بھی اسی طرح ہی اوپن کرنا ہے بہت ایزی برک ہے جیسے اس کی وائر کا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے آپ نے وائر اتار نہیں ہے اگر آپ کا سوچ آن آف والا خراب ہے وہ سوچ آپ نے چاہیے کر دینا ہے اگر آپ کا ٹائمبر خراب ہے ٹائمبر بھی اکثر خراب ہو جاتا ہے بارش کے پانی اوپر گرنے کی وجہ سے یا پانی اوپر مسلسل پڑھتے رہنے کی وجہ سے بھی وہ ڈس کنیکٹ ہو جاتی ہیں یہاں سے باڑی اوپن ہو جائے گی اور نیچے ٹائمبر اور سوچ اس کا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے یہ پیچ اوپن کرنے کے لیے باڑی کے اندر پیچ کس نہیں انٹر ہوتا تھوڑی مشکل سے ہی آپ پیچ کو اوپن کریں گے یا پھر اس کی الکی بنی ہوتی ہے ساتھ پیچ کس ایڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ اوپن ہوتا ہے اس سے وہ ایزی لی آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن آپ بلکل ان جانے ہیں رپیر کرنا جا رہے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کسی بھی ٹیسٹر پیچ کس کے ساتھ سمال پیچ کس کے ساتھ اوپن کر سکتے ہیں یہ ٹائمر جل گیا تھا اور ساتھ جو ہے بٹن ہے یہ بھی جل گیا تھا ان دونوں کو میں چینج کر کے آپ کو دھاؤں گا اسی ویڈیو میں ایک ویڈیو میں ہی آپ اپنی واشنگ مشین کی رپیرنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد صرف موٹر رہ جاتی ہے یا اس کے اندر نیچے مشین کے اندر جو ہے وہ ویل ہوتا ہے وہ ویل کیسے چینج کریں گے وہ میں نیکس ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا دوں گا یہ ٹائمر کے ساتھ جو بٹن آن اور آف والا بٹن ہے یہ آپ نے دو پیچے ہیں سمپل ہی اوپن کرنے کے بعد اسی طرح کا آپ نے باہر سے بٹن حنصل کر دینا تیس رپے کا صرف بٹن ملے گا آپ کو اگر آپ یہی برک آپ باہر سے کروائیں گے تو چار سو سے پانسو روپیا خرچہ آجائے گا لیکن اگر آپ خود کریں گے تو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد تیس رپے میں اسے رپیر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن جو ہے یہ جل گیا ہے والٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پانی اوپر گرنے کی وجہ سے جو بھی اس کا مسئلہ ہوا ہے لیکن یہ بٹن جل گیا ہے بٹن کو چینج کریں گے اس کے ساتھ ٹائمبر ہے ٹائمبر کو بھی اسی طرح ہی چینج کریں گے ساتھ آٹھ ہس کی وائر ہوتی ہیں ایک ایک وائر اتارتے رہنا ہے اور اسی جگہ پہ اسی کلر کی وائر آپ نے لگا دینی ہے جو کلر آپ بتا رہیں گے پہلے اسی نئے ٹائمبر کا وہی کلر آپ جوائنڈ کر دیں وائر کا تو پھر آپ سے مسٹک نہیں ہوگی تو آپ جب باشکمشین کو آنڈ کریں گے تو آپ کی باشکمشین اچھے طریقے سے ورکنگ کرنا شروع کر دے گی تین ہی وائر ہوتی ہیں ایک کپیسٹر کی ہوتی ہے دو جو ہیں وہ یا آپ کے ساتھ بٹن ہے اس کی ہوتی ہے ٹائمبر کی دو وائر اس کی ہیں اس دونوں وائر کو آپ جوائنڈ کر لیں گے تو وہ تب بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا بٹن خراب تھا اگر آپ کے بٹن کا مسئلہ ہے تو آپ نے سیمپلی بٹن نیا لگانے کے بعد اسی طرح فٹیں گا تھا نہیں جیسے آپ نے اوپن کی تھی اگر پھر بھی آن نہیں ہو رہی تو آپ نے اسے دریکٹ دو وائر ہوں گی ان کو آپس میں جوائنڈ کر کے مشین کو آنڈ کر کے دیکھنا ہے اگر آن ہوگی تو آپ کا بٹن کا ہی مسئلہ تھا اگر پھر بھی ہونے ہوئی تو آپ نے ٹائمبر کو چیزے کرنا ہے کیونکہ یہ ٹائمبر ہے یہ دیکھیں جس جگہ پہ میں نے پنگر رکھی ہوئی ہے اس جگہ سے پانی اس کے اندر انٹر ہوتا رہا اور لوہے جس کے اندر پتری بغیرہ ہوتی ہیں اس میں کار بن جام جانی کی وجہ سے یہ کنیٹر ڈسکنیکٹ کر دیتی ہیں اور یہ ٹائمبر بھی آپ جتنی باہر ہیں اس کے کلر ہیں یہ کلر جیسے جیسے آپ نے اتارتے جانا ہے اسی طرح ہی آپ نے نیا ٹائمبر لگاتے جانا ہے یہ ٹائمبر بھی اگر نیا لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈائیسو روپے میں ملے گا بہت ایزی ورگ ہے میں آپ کو ٹیکنیکل ویڈیو سکھاتا ہوں جو آپ کے گھر میں ضرورت کی چیز ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے اسے آپ میرے چینل میں فری میں سیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوگا لیکٹرک کا سینٹری کا ایسی کا فریج کا اس طریقے بغیرہ جس سے آپ کپڑے پریس کرتے ہیں جو بھی ضرورت کی چیز خراب ہو جاتی ہے اسے میں اپنے چینل میں دیتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھ کے فیدہ اٹھا سکیں اور باہر سے آپ فراد سے باج سکیں کیونکہ پانچ دس روپے کا کام ہوتا ہے تو آپ سے ہزاروں لے لیے جاتے ہیں مسائل کا طور پر انسٹینڈ گیزر ہے اس کی سربس اگر کرنا چاہ رہے ہیں میں نے ستارہ سے ٹھارہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ایک ویڈیو میں نے آل پرابلم سولف اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے انسٹینڈ گیزر کی صرف ایک ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ مکمل انسٹینڈ گیزر پر سیکھ جائیں گے اور انسٹینڈ گیزر کے اندر مسئلہ کچھ نہیں ہوتا سربس کے نام سے آپ سے ہزار پی یا آٹھ سو روپے لے لیے جاتے ہیں لیکن اس کی وائر ہوتی ہے وہ بھی ڈسکرنیکٹ ہو جاتی ہیں آپ نے جیک وغیر ہوتے ہیں وہ کارڈ کے ڈیکٹر کر جوائن کر لیں گے تو ہون کر سکتے ہیں لیکن جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو پراپر سمجھ جائے گی جی میں آپ کو ٹائمبر چینج کر کے دکھا رہا ہوں جیسے میں وائر اتا رہا ہوں اسی طرح ہی میں وائر لگا رہا ہوں یہ چینج کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح اس کی فیٹنگ کر دیں یہ فیٹنگ کرنے کے بعد آپ کی مشین پر فرفیکٹ طریقے سے ورکنگ کرنا شروع کر دے گی اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس میں مسئلہ کا حال آپ کو بتا دوں گا یا آپ کو ویڈیو کا لنک بھی دوں گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک ضرور کر کے جانا اگر ایندہ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹیکنیکل ویڈیو میں دیتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ایک بات کا خیار رہنا ہے آپ نے ویر جو آپ لگا رہے ہیں وہ پرفیکٹ لگانی چاہیے اور اس کے اوپر ٹیپ جو ہے وہ بھی پرفیکٹ طریقے سے اوپر لگائیں تاکہ کرنٹ کا مسئلہ نہ رہے کیونکہ واشنگ مشین پانی کے ساتھ ہی جلتی ہے پانی کا کام ہوتا ہے تو آپ کی زندگی کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے جب آپ جو بھی وائر کا جوان لگائیں اس پر ٹیپ لازمی لگائیں اور اچھے طریقے سے لگائیں کپیسٹر جو ہے اس کے ساتھ جو ٹیمبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کپیسٹر ہوتا ہے اگر آپ کی جو واشنگ مشین ہے اس کے نیچے موٹر لگی ہو یا اس کی رننگ سلو ہو یا سٹارٹنگ کا مسئلہ ہو اس وقت کپیسٹر جل جاتا ہے یا کپیسٹر کو چینج کی جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی اوپن ہوئا ہے اگر اس کا مسئلہ ہے یہ جل گیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا اگر مشین آپ کی ہونا ہو رہی ہے یا دکھا لگانے کے ساتھ ہونا ہو رہی ہے تو یہ والا کپیسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کپیسٹر چینج کر دیں یہ بھی آپ کو سور بے میں مل جائے گا جو وائر میں اتا رہا ہوں وہی وائر میں لگا رہا ہوں اب مجھے اجازتیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور پریز لائک ضرور کار چک کے جانا تھانک